موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الہما والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدائها والسبوغ اعلی ان اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتسوالها و استحمد الى الخلائق باجزالها و ثنہ بالندب الى امثالها ثم سوالات والسلام على سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم سوالی على محمد و آل محمد و آل محمد و آل الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین الاخیار و لعنت اللہ على اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا ایک دفع بھی سلوات پردزیو اللہم سوالی على محمد و آل محمد آج کا جو عنوان ہے اور موضوع سخن اور موضوع گفتگو مجالے سے عزا کی برکات اس کے اثرات اثار اور اس کے فوائد یہ آج کا موضوع ہے اور اسی پر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ العزیز قبل اس کے کہ گفتگو کا باقائدہ آغاز ہو صرف انوان کی تھوڑی سی وضاحت مجلس کسے کہتے ہیں عزا کسے کہتے ہیں برکت کسے کہتے ہیں اثر سمر اور فائدہ کسے کہتے ہیں تاکہ ایک ہیڈنگ آپ کے سامنے ان لائٹ ہو جائے اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے آپ کے سامنے آ جائے کہ ہمارا جو موضوع ہے اس سے مراد کیا ہے پہلی چیز مجلس عزا عزا کا معنی انشاءاللہ سب کے لئے واضح ہے پرسہ دینا کسی کو تسلی دینا کسی سے یہ کہنا کہ اللہ اس غم کو تمہارا آخری غم قرار دے مثلا اس قسم کے جملے جو معاشرے میں بولے جاتے ہیں یا اس کی غم والی کیفیت کو دیکھ کر کہ یہ بعض کاموں سے اب رہ جائے گا کھانا نہیں بنا پائے گا گھر کے کچھ اور کام کاج نہیں کر پائے گا ان کاموں کو اپنے کندوں پہ لے لینا کہ میں یہ کام کروں گا یا کروں گی صاحب عزا کی مدد کی خاطر وہ عزادار ہے وہ گریہ میں مشغول ہے اور حدیث رسول بھی ہے من عز مسابن فلہو اجر مثلو جس نے کسی مصیبت زیادہ شخص کو پرسہ پیش کیا تازیت دی اس کا ساتھ دیا تو جو عجر اس مصیبت زیادہ کے لئے وہ اس مدد کرنے والے کے لئے بھی ہے لہذا عزا عزا کا معنی واضح ہے مجلس کسے کہتے ہیں مجلس کے لئے بہت کوئی بڑا احتمام ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی مجلس ایسے ہوگی کہ جس میں ٹینٹ لگوائے جائیں دگے بنوائی جائیں بڑے بڑے خطبہ اور ذاکرین عظام کو بلائے جائے بڑے بڑے نوحہ خانوں کو مدعو کیا جائے اس کے بعد ہی مجلس کا ایک اچھا انوان بن سکے کہ نہیں ضروری نہیں گھر میں اگر میاں بیوی ہوں یہ دونوں آرام سے مجلس کر سکتے ہیں میاں مجلس پڑھے بیوی سنیں بچے ہوں یا نہ ہوں اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا بچے اگر موجود ہوں تو مجلس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور عربی جو زبان ہے اس میں مجلس استعمال ہو مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ اور اگر اس بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس میں افراد ایک بھی ہو تو مجلس ہیں ایک فرد اکیلہ ہو مجلس ہے فرض کیجئے آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے کسی ایسے مقام پر ہیں دنیا میں آپ جہاں کوئی دوسرا فرد بھی آپ کے ساتھ نہیں آپ نے مقتل کی کتاب نکالی مسائب کی کتاب نکالی اس کو پڑھنا شروع کر دی یہ مجلس ہو گئی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجلس نہیں ہے دو بندے ہو تین بندے ہو عربی زبان میں اگر افراد زیادہ ہو مثلا یہاں اگر تیس سے چالیس خواتین ہو گئی ہیں پچاس ہو گئی یا سو ہو گئی پھر اس کو محفل کہا جاتا ہے محفل اس کو نوٹ کر لیں عربی نکتہ ہے یہ محفل اس مجلس کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی ازا کی بات کر رہے ہیں دو بھی ہوں تین بھی ہوں اس کا بھی فائدہ ہے اس کی بھی برکت ہے اس کا بھی اثر ہے اور اس کا بھی سمر ہے قبل اس کے گفتگو کی طرف آگے بڑھیں ایک اور لفظ اثر اور سمر آپ کو معلوم ہے اثر کہتے ہیں قدم کے نشان کو جب انسان کہیں سے گزر جائے تو جو قدموں کا نشان چھوڑ جاتا ہے اسے اثر کہتے ہیں عربی میں سمر درخت پہ لگا ہوا جو پھل ہے اسے کہتے ہیں فائدہ نتیجہ یہ لفظ بالکل واضح ہے مجلس ازا کا اثر کیا ہے سمر کیا ہے اس پہ بھی گفتگو ہوگی برکت کسے کہتے ہیں برک بے رے اور کاف عربی میں اونٹ کے سینے کو کہتے ہیں برک ان چنوں کو نوٹ کیجئے یہ مطلب ان چنوں سے میں نے کام لینا ہے بھی برک کسے کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں دیکھا ہو تو کبھی آپ ساحل سمندر اگر جانا نصیب ہو یہ بھی بڑا سکور ملتا ہے سمندر کے لئے ہروں کو دیکھ کے کہتے ہیں طبی حوالے سے بھی ویسے بھی تو وہاں اونٹ بڑے ہوتے ہیں جو زبوار سمندر کو ادھر سے ادھر گھمارے ہوتے ہیں تو اونٹ کا اگر آپ بیٹھنا دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنے سینے کو جب زمین پر رکھ کے بیٹھتا ہے کہتے ہیں اونٹ اب بیٹھ گئے براک البعیر براکہ کا مطلب ہے ٹھہر جانا یہ لفظ اونٹ کے سینے سے چلا ہے پانی جب بارش ہوتی ہے جگہ تلاش کرتا ہوا جب نشیب میں کسی مقام پر ٹھہر جائے اسے کہتے ہیں برکت الماء پانی کا جو گھاٹ ہے اسے عربی برکہ کہتے ہیں اونٹ جب سینہ زمین پر ٹیک کر بیٹھ جائے اور ٹھہر جائے کسے بھی برکہ کہا جاتا ہے اونٹ کا زمین پر سینہ ٹھوک کر بیٹھ جانا سکون سے بیٹھ جانا یعنی اب یہ لفظ برکت استعارہ ہے اور مجازن استعمال ہونے لگا کسی بھی چیز کے کسی مقام پر ٹھہر جانے کے لیے یہ مطلب واضح ہے انشاءاللہ اگر کوئی چیز کسی مقام پر ٹھہر جائیں وہاں یہ بے رے اور کاف کے جو ملتے جلتے لفظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اونٹ کے بیٹھنے کے لیے برک البعیر پانی ٹھہر گیا برکت الماء پانی کے گھاٹ اس کو برکت الماء کہا جاتا ہے پانی کا جوہڑ یا جو بھی چھوٹی نہر وغیرہ اسی طریقے سے اگر نیکیاں خیرات اور ثواب کہیں آ کر ٹھہر جائیں اسے برکت کہتے ہیں جو اردو میں بھی مستعمال ہوتا ہے کہ اس کام میں بڑی برکت ہے یعنی اگر تم نے یہ کام کیا تو ثواب تمہارے پاس آ کر ٹھہر جائے گا مطلب یہ ہوتا ہے برکت کا اگر تم نے یہ نیک عمل انجام دیا برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی کیا مطلب رزق ٹھہر جائے گا تمہارے پاس رزق کر چھنے گا خدا کی دی ہوئی توفیق ہے خدا کی دی ہوئی عنایت ہے یہ عنایت یہ خیر ادھر سے ادھر نہیں ہوگا یہ اپنی جگہ پر اپنے مقام پر ٹھہر جائے گا اس ٹھہر جانے کو عربی زبان میں برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا آپ جب ہم لوگ کہیں گے مجالے سے عزا کی برکت کیا ہے اثر کیا ہے سمرات کیا ہے فائدے کیا ہیں تو لفظ برکت کو سمجھئے گا کہ جن خیرات اور جن سوابوں کی بات ہو رہی ہے ان کے ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے اور ان کو ٹھہرانا کیسے اسی پراج ہماری گفتگوں کی آپ لوگ ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم بسواللہ علیہ محمد قبل اس کے کہیں لوگ برکت کی طرف اور اثر کی طرف بڑھیں ایک بات میں زمنان عرض کر دوں تمہید کی طور پر امیروں کی جو محفلے ہوتی ہیں اس میں جب انسان جاتا ہے اس کا ایک اثر ہے تھڑوں پہ بیٹھنے والے چبوتروں پہ بیٹھنے والے نکڑی مزاج رکھنے والے نکڑوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہر مجلس کا ایک اثر ہے ہر بیٹھک کا ایک اثر ہے گھٹیا لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھے اس کا الگ اثر ہے مرد اگر نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر مزاہ کرے ولو وہ مجلس کیوں نہ ہو ولو وہ قرآن سکھانے کیوں نہ بیٹھا ہو جو کہ شرعان حرام ہے کہ اگر قرآن سکھاتے ہوئے کوئی مزاق یا مزاہ کی بات کرے نامحرم عورت کے ساتھ ابو بصیر کا واقعہ مشہور و معروف ہے قرآن پڑھانے جاتا تھا ایک خاتون کو جو نامحرم تھی مزاق کیا اس کے ساتھ اگلے دن مولانا اس کو ڈانٹا کہا کہ توبہ کرو تم نے یہ کام حرام کام کیا ہے قرآن پڑھا ہے استاذ ہے قرآن پڑھانے جانا ہے باوجود اس کے شرعان اجازت نہیں ہے حرام حرام ہے لہذا ہر چیز کا ایک اثر ہے مجلس میں مزاق کیا اس کا ایک اثر ہے مجلس میں زور زور سے ہسے زور زور سے ہسنا اللہ کو پسند نہیں معصوم نے فرمایا اس کا کفارہ ہے جب مجلس میں قہقہ لگا کے حسود تو کہو اللہم لا تمقتنی بارالہہ مجھ سے ناراض نہ ہونا اوٹ پہ اپنا غضب نازل نہ کرنا کسی بھی مجلس میں بیٹھو کچھ نوچ غلطیاں ہوتی ہیں تیس مرتبہ استغفار کرو نامحرام عورتوں سے گفتگو کی امیروں سے گفتگو کی گھٹیاں لوگوں سے گفتگو کی ان مجالس کا اثر یہ ہے معصوم کے فرمان کے مطابق کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اغنیہ جو امیروں کی محفل ہے لوگ گھٹیاں نہیں اچھے لوگ ہیں لیکن امیر ہیں ان کی شان و شوقت الگ ہے ان کا جاہ و غشم الگ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے اثر ہے اس کا امان محمد باقر علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مولا نے ایک شخص کہا کہا یا فلان لا تجالس الاغنیہ یعنی امیروں کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ جب انسان امیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے معصوم کے فرمان کے مطابق وَهُوَ يَرَا أَنَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ نِعْمَةِ جب بیٹھ رہا ہوتا ہے تو خدا کا شکر کرتے ہوئے بیٹھتا ہے کہ خداون دمتال نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے بڑے اللہ کی مجھ پہ سانات ہیں بڑے اللہ کے مجھ پہ کرم ہیں بہت نوازہ اللہ نے مجھ کو لیکن جب امیروں کی باتیں سنتا ہے امیروں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے تو جب اٹھ رہا ہوتا ہے اسی مجلس سے اثر دیکھیا فَمَا يَقُومُ حَتَّى يَرَا أَن لَيْسَ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ جب مجلس سے اٹھتا ہے تو اثر کیا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ نے تو مجھ پہ کچھ کرم ہی نہیں کی اللہ نے تو کوئی احسان ہی نہیں کی اللہ نے کیا کیا صاحب کچھ تو ان امیروں کو دیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور معصوم کا فرمان ہے کہ زندگی اگر اچھی گزارنی ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ اوپر والے کو نہ دیکھو احادیث میں تواتر کے ساتھ یہ چیز مختلف معصومین علیہ السلام کی تعبیروں میں دیکھا اس سے ملتے جلتے جملے آپ کو مل جائیں گے تو یہ اثر ہے اور یہ محفلیں کوئی پسندیدہ محفل نہیں ہے کہ انسان امیروں کے ساتھ جا کر بیٹھے جس کے بعد وہ احساس سے کم طریقہ شکار ہو جائے اور جب انسان احساس سے کم طریقہ شکار ہو اس میں پھر ضعف اور اخلاقی جو ضعف آتا ہے حسد کا شکار ہوتا ہے برائیاں کرتا ہے دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے نہ جانے کس قدر یہ انسان پستی میں چلا جاتا ہے احساس سے کم طریقہ شکار ہونے کی وجہ سے یہ کون سی مجلس ہیں جو بری مجلس ہیں اب ان مجالس کے جب ہم نے اثر دیکھ لیے اس کے بعد ایک اور مجلس میں ذکر کر دوں جس مجلس کا اثر یہ ہے کہ انسان معصوم کی نگاہ میں مردود ہو جاتا ہے اور نصف سے معصوم کے مطابق ایسے انسان کو ہم اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے مجالس مفید میں واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ سلمان جعفری امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے اس نے جو ہے ایک دن امام کا دروازہ بجایا وارد ہوا امام سے ملنے کے لیے تو امام نے کہا کہ تم اپنے اس فلانا شخص کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو اس کے ساتھ ملتے کیوں کہا مولا وہ میرا سگا مامو ہے وہ اور مامو سے سلح رحمی کے ناتے ملنا جلنا ضروری ہے تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں مولانا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ توحید کی خلاف باتیں کرتا ہے خدا کو محدود کرتا ہے خدا کی وصف بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد مولا نے یہ جملہ کہا بدقیدہ آدمی ہے فَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَهُ وَتَرَكْتَنَا وَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَنَا وَتَرَكْتَهُ یا تو اس کے ساتھ بیٹھو ہمیں چھوڑ دو یہ بہت اہم نکتہ ہے ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں عقیدے کے خلاف لوگ بیٹھے ہوں جن کا عقیدہ برا ہو ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا یا تو اسی کے ساتھ بیٹھو وَتَرَكْتَنَا ہمیں چھوڑ دو یا ہمارے ساتھ بیٹھ کر اسے چھوڑ دو تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کہ تم دونوں جگہ پر چلتے رو نہیں ایک چیز اس نے کہا مولا اِنَّا هُوَ يَقُول مَا شَاء اس کی جو مرضی کہے اَيَّ شَيْءٍ عَلَيَّ مِنْهُمْ میرے اوپر کیا ہے میری کیا غلطی ہے میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے میں اس جیسی باتیں نہیں کرتا میں اس جیسا عقیدہ نہیں رکھتا میں آپ کا صحابی ہوں جیسے اس نے جملہ کہا تو مولا نے ایک الارم بجایا اور کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اما تخاف تمہیں ڈر نہیں لگتا اَن تَنزِلَ بِهِ نِقْمَةٌ فَيُسِيبَكُمْ جَمِعَا کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو اور تم دونوں کے دونوں مارے جاؤ تمہارا مامو بھی اور تم بھی تم دونوں کے رفتار ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے لشکر موسیٰ کا وہ واقعہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں لوگوں کو لے کر چلے دریا کی طرف اور وہاں سے فیرعون بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو موسیٰ کے حواریوں میں اور موسیٰ کے چاہنے والوں میں اور حضرت موسیٰ کے مؤمنین میں ایک شخص تھا جس کا باپ فیرعون کے لشکر میں تھا تو یہ حضرت موسیٰ سے جات لے کر نکلا کہ میں اپنے باپ کو جا کے بچاتا ہوں حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جتنے ان کی حواری تھے مؤمنین تھے وہ سب دریا کروس کر گئے یہ جو ہے اپنے باپ کو واضح نشیت کر رہا تھا کہ دریا واپس ہاپس میں مل گیا یہ بھی غرق ہو گیا اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا کی رحمت ہو اس پر لیکن جب عذاب آیا تو سب کو لے گیا یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنے چاہئے کہ ایسی مجالس میں نہ جائیں جن مجالس کے اندر عقیدہ خراب ہو رہا ہو جن مجالس میں ہی کہا جا رہا ہو کہ جی معصومین اللہ کا پیکر ہیں اللہ کا بدن ہیں معصومین پتنی جو ہے وہ خدا کا جسم ہے اس قسم کی تعبیر ہے توحید کی خلاف بات ہے خدا کا جسم ہے آپ نے خدا کو محدود کر دیا معصوم نے کہا یا ان کے ساتھ بیٹھو یا ہمارے ساتھ اس کا مطلب کہ ایسی مجالس بھی ہیں جن کا کوئی اثر کوئی سمر نہیں ہے ولو اہلِ بیت کے نام پہ ہوں اگر اس میں توحید پامال ہو معصوم کو پسند نہیں ہے کہ آپ ایسی مجلس میں جائیں ان تحفظات کے بغت اب ہم لوگ قدم رکھتے ہیں ثواب کی وادی میں کہ مجلس عزاء حسینی کا کس قدر عظیم ثواب ہے اگر انسان اس مجلس میں شریک ہو تو کس قدر قربت الہی اختیار کر سکتا ہے طبعا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجلس خاص نہ ہو ایسی مجلس نہ ہو مجلس حسین علیہ السلام کے نام کیے اور کہا جائے کہ اس میں صرف جنب وی آئی پیز آئیں گے اس میں صرف امیر لوگ آئیں گے مجلس حسین عمومیت رکھتی ہے امیر و فقیر ایک دستے کے برابر میں بیٹھے ہو غریب ہو امیر ہو سب ساتھ ساتھ اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ فرش عزاء حسین ہے جو جیسے آئے وہ اس طرح کے مجلس میں بیٹھ جائے نہ یہ کہ ان کے لئے ایک الگ سے پروٹوکول ہو ان کے لئے الگ سے جی امیروں کے لئے کرسیاں لگائی جائیں صوفے لگائی جائیں وہ لوگ جو ہے تھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے صوفوں میں بیٹھ کر مجلس سنیں گے غریب بیچارے کو دری باہر بٹھا دیا یا ایک کمرے میں مجلس ہو رہی ہے تو امیروں کو آگے بلالیا غریبوں کو باہر نکال دیا جو کرے گا لعنت خداوندی کا شکار ہوگا ذہن میں رکھے یہ بدترین عمل ہے خاص طور پر اگر عزائے حسینی میں یہ نفرت والا عمل کوئی انجام دے سید و شہدہ ممکن ہے کہ اس سے ناراض ہوں بجائے اس کے کہ اس کا یہ عمل بارگاہ ہے عزدی میں اور بارگاہ ہے سید و شہدہ میں قابل قبول واقع ہو تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان باتوں کو اپنے جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے انسان آتا ہے مجلس کی طرف ہر شخص مجلس حسین میں آئے ہر بندہ آئے غریب ہو امیر ہو پیسے والا ہو بڑی جوب والا ہو چھوٹی جوب والا ہو متوسط طبقے کا ہو نشل طبقے کا ہو بڑی ذات پات کا مالک ہو جو بھی ہو آئے مجلس حسین میں اور صرف اس مقصد کے لیے آئے جس مقصد کو آیاء شریفہ میں بیان کیا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْ پہلا فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مجلس حسین کا سب سے بنیادی اور بڑا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے فوائد انگنت ہے بے شمار ہے لا تعداد ہے پہلا اور اہم فائدہ آپ جب مجلس حسین میں شریک ہوتے ہیں آپ جب فرش حسین پر اپنا قدم رکھتے ہیں اور فرش حسین سے مستفید ہوتے ہیں تو حقیقت میں آپ مَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَةَ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں آپ عجرِ رسالت ادا کر رہے ہوتے ہیں رسول نے جو عجرِ رسالت مانگا قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ مجھے کوئی عجر نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کے وہ عجر کیا ہے الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ مجھے اہلِ بیت کی محبت چاہیے اہلِ بیت کی قربت چاہیے اہلِ بیت سے انسان نزدیک ہو اہلِ بیت سے پیار کرے اہلِ بیت سے شغف رکھے یہ جو چیز آپ کو نظر آئے گی مجلسِ عزا کے اندر کہ جو وہاں پہ آئے گا وہ کیوں آئے گا کیوں آئے آپ مجلسِ عزا میں خانوادہِ رسول سے اظہارِ محبت کرنے ان کے فضائل سنوں گا خوش ہوں گا ان کے مسائب سنوں گا گریہ کروں گا اس سے بہترین مودت کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور جتنے آپ کام کریں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ انسان یہ عنوان دے کہ ہاں یہ کام مودت والا ہے مگر یہ کہ قرینے سے پتا چلے مجلسِ عزا وہ جگہ ہے جہاں ہر قرینہ اور خود نس خود وہ ماحول دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ اس سب کے سب جو یہاں بیٹھیں صرف اور صرف ایک کام کے لئے آئے ہیں اور وہ کام کیا ہے مودتِ فِالقرباہ عجلِ رسالت کو ادا کرنے کے لئے اور انسان اس میں خلوص کو برقرار رکھے میں بارہا پہلے بھی شاید یہاں کہہ چکا ہوں اس مودتِ فِالقرباہ کے معاملے میں آپ لوگ رشتداریاں نبھانے نہ جائیں غربتن اللہ جائیں اور اس جمبے کو اپنے اندر انسان اپنے سینے میں اپنے دل میں مضبوط کرے یار بس وہاں دو جانا ہی ہے مجلس میں یہ کیوں جانا ہے وہ بس رشتداری کیا کریں یعنی رشتداری نبھانے جا رہا ہے مجلس کا ثواب ملے گا اس کو ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا لیکن نیت میں وہ جو پختگی ہونی چاہیے تھی کہ اگر میرا رشتدار مجھے نبی بولاتا چونکہ مجلس حسین ہے وہ جاتا قرآن زمانے میں ایسا تھا کہ اگر لوگ مجلس میں نبی بولائیں تو جو شرکت کا خواہش مند ہوتا تھا جو عجر رسالت ادا کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا جو مودت فی القربہ کے جذبے وہ شکوا کرتا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا مجلس کے لئے اور جتنی زیادہ معرفت جتنی زیادہ ولایت بس اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا اپنے بچمنے میں آنسوں کے ساتھ شکوا کرتے ہوئے کہ یار تم نے ہمیں بتایا نہیں مجلس رکھئے کہ ہم مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں کہ ہم مودت نہیں رکھتے یہ جذبہ تھا یہ آج کا لئے جذبہ بعض بعض مقامات میں نظر آتا ہے کم نظر آتا ہے اس جذبے کو اپنے نظر بیدار رکھئے کہ میں جا رہا ہوں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی خاطر اور اغراض دوسری بہت ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں لیکن آپ کے پیش نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ میں مودت کی خاطر جا رہا ہوں نہ ہے کہ رشداری نبھانے نہ ہے کہ کسی اور کام سے اگر انسان یہ کر لے گا کہ اپنے آپ کو اتنا پیک کر لے گا اتنا اپنے آپ کو جو ہے محدود کر لے گا کہ وہاں جانا ہے اس سے ذرا دوستی چلنے چاہیے اس سے میرا کاروبار ہے اس سے میرے رشداری ہے تو آخر میں اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ امام حسین غائب ہو جاتے ہیں یہ چیزیں یہ انامین رہ جاتے ہیں ہا بھئی یہاں کیوں آئے ہوئے تھے جی وہ بیوی کے جو ہے نا مہکے کی جو مجلس تھی سسرحال سسرحال نہیں گئے تو پھر بیوی نے وہ حال کرنا ہے اس لیے جانا ضروری ہے وہاں اس سے کاروبار ہے وہاں نہیں گئے تو کاروبار کاروباری دوست سے پارٹنرشپ ہے کاروبار میں وہاں جانا ضروری ہے اس سے پردنے کیس بات کی دوستی ہے اس سے میرے فائدہ نکلیں گے وہ میرا مال کلر کرا دیتا ہے یا فلانا جگہ پہ میرے کام آتا ہے اس کی مجلس اس کی مجلس اس میں خلوص جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لہذا انسان خلوص کو باقی رکھتے ہوئے مودت فی القربہ کو آگے لے کر چلے یہ بنیادی ترین فائدہ ہے شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا معصوم کا فرمان ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے یا بچے ہوئے نور سے خلق کیا گیا اور اس کا اثر کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے یفرحونا لفراحنا ویحضونونا لحزننا ہم اگر خوش ہوں شیعہ بھی خوش ہیں ہم اگر غمگین ہوں تو شیعہ بھی یہ مودت فی القربہ ہے یہ آپ کو چیز اپنے وجود میں دکھائی دینی چاہیے اب ایک سوال ہے میرا میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں یہ اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ جب مثلا ماہ محرم آتا ہے یا مثلا عاشور کا دن آتا ہے جو بالکل انتہائے مسائب ہیں ہمیں عراج مسائب ہے اس میں آیا واقعا میرے دل پر غم کی کیفیت تاری ہوتی ہے ماہ محرم کا چاند درانے پر یا یہ کہ نہیں میں کسی علم کے پاس پہنچوں کسی مجلس میں پہنچوں کسی جگہ جاؤں امام بارگاہ میں امام بارگاہ میں کسی مجلس میں تب جان کے وہاں کا جب ماحول نظر آئے گا تب میں آمادہ ہوں گا اس پہ تھوڑا سا غور کریں اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ ماہ محرم آ گیا چاند نمودار ہو گیا لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو اس کا مطلب گناہوں نے میری روح کا بڑا غرق کر دیا ہے سید و شہدہ کے مہینے کا چاند نظر آیا لیکن ان آنکھوں میں آسونی ہے یہ منتظر تھے محول کے یہ منتظر تھے کسی مجلس کے یہ منتظر تھے کسی ایسے مقام کے کہ جہاں جا کر خطیب دیر شارے جب مسائب پڑے تو تب ان پتھریلی آنکھوں میں آخر کر ایک معجزہ سید و شہدہ کے یہ کہ ایک قطر آنسوں کا نکل آئے اس کے بھی عزیب و غریب اثارات ہیں اس کے بھی فوائد ہیں حدیث جو کہتی ہیں وہ عجیب ہیں ادھر ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے آسمان سے وہ خونی قمیز جس میں سید و شہدہ کو زبح کیا گیا تھا جس میں سید و شہدہ کو شہید کیا گیا تھا اس کو آسمان میں لٹکایا جاتا ہے عرش الہی پہ ملائکہ عرش الہی حمالت العرش اس قمیز کو پھیلاتے ہیں جب اس قمیز کو پھیلاتے ہیں تو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی چیخ بلند ہوتی ہے یہ چیخ کا بلند ہونا ہر مؤمن کے دل کو آزردہ کرتا ہے میں اگر مؤمن ہوں اور آزردہ نہیں ہوں اور ماحول کا منتظر ہوں مجلس کا منتظر ہوں مجھے اپنے اس مودت سے فی القربہ کے جذبے کو پرکھنا ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں کس قدر اپنے آپ کو اس مودت کے جذبے سے دور کر چکا ہوں ضرورت اس عمر کی ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے اپنے آپ کو پاکیزہ کرے اپنی روح کو پاکیزہ کرے اور اس مقام پر آئے کہ ادھر اطلاع ملے کہ جی محرم کا چاند نظر آگیا پھر اس کو کسی مجلس کی ضرورت آسلوں کے ایک سہلاب وہ منڈ ہے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے دنیا اس کی ویران ہو جائے لگے کہ کچھ ایسا ہوا ہے واقعہ کربلا اسی سال ہوا ہے یہ کیفیت جو ہے یہ ثبوت دے گی آپ کے خلوص کا اور اس خلوص کو برقرار رکھنے کے لیے سارے عناوین مٹانے ہوں گے یہ میں نے پہلے ارز کیا اس کی مجلس کی مجلس نہیں مجلس فقط سید و شہدہ سلام اللہ علیہ کی یہ پہلا وہ عظیم ترین فائدہ ہے جو ہم نے مجالس حسین سے کسب کرنا ہے اپنے اندر مودت فل قربا کو دن بہ دن بڑھانا ہے اور اس محرم اور سفر جیسے دو عظیم مہینوں سے یہ استفادہ کرنا ہے کہ پاک و پاکیزہ روح لے کر ہم لوگ مجلس سے اٹھے اور مجلس میں ہوتا ہے یہ جو پتھر دل والے بھی آتے ہیں بساوقات وہ بھی آخر میں مصیبت سید و شہدہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے یہ ایک آنسو جو آتا ہے یہ روح کی تعمیر کا باعث ہے یہ زینت روح ہے یہ روح کو تعمیر کرتا ہے روح کو پاکیزہ بنا جاتا ہے تذکیہ نفس کا باعث ہے یہ روح کی عظمت کا باعث ہے ایک آنسو اور میں یہ مثال بھی پہلے ظاہران دے چکوں یہی پر کہ بدن اگر پاکیزہ کرنا ہو بدن پہ اگر چربی چڑ جائے بدن پہ اگر غبار آ جائے بدن میں اگر کسافتیں آ جائے تو کہا جاتا ہے جتنا زیادہ پیدل چلو گے پسینے کے اخراج سے چربی بدن کی بگھلتی جائے گی گناہ بھی روح پر بالکل وہی اثر کر رکھتے ہیں جو چربیوں کا اثر ہے بدن کے اوپر چربیاں جب بدن پر آتی ہیں غلازاتیں اور کسافتیں جب بدن پر آتی ہیں انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا انسان کے وجود سے نشات ایکٹیو نیس اس کی جو پھرتیلی عادات ہیں جو تیزی سے در سے بھاگ کے کام کر سب ختم ہو جاتا ہے چل پھر نہیں سکتا روح کا معاملہ بھی یہی ہے روح پر جب چربی آ جائے غلازت آ جائے کسافت آ جائے گندگی آ جائے پھر انسان کو ایک وضو کرنے بھی موت آتی ہے ازان کی آواز سن کے اس کو لگتا ہے کہ میں قبر میں جا پہنچاؤں نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا مجلس میں ہاں بس چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے کر کے پتر چلے جی مجلس اینڈ میں جب دو منٹ کے مسائل ہے کہ تب یہ مرداروں کی طرف وہاں پہنچتا ہے نہیں روح پاکیزہ کرنے کے لیے آسو کا اخراج ضروری ہے حسینے کے اخراج سے بدن پاک ہوتا ہے آسو کے اخراج سے روح پاک ہوتی ہے اہم ترین فوائد میں سے ایک فائدہ کہ انسان مجلس بجائے گا گریہ کرے گا گریہ کرنا دل کو پاکیزہ کر دی جب انسان مسائل سنتا ہے اور بلکل تر و تازہ اس وقت لوگ بڑی نیتیں کر رہے ہوتے کہ اب میں پابندی کے ساتھ یہ کام کروں گا یہ کام کروں گی لیکن یہ کہ جیسے ہی مجلس اعضاء سے نکلے وہ اثر یہ خود ایک الگ موضوع ہے اگرچہ یہ اس کا ہمارے آج کس گفتگوش تعلق نہیں لیکن ایک جملے میں ارز کر دوں کہ مجلس اعضاء کے سمارات بہت ہیں برکات بہت ہیں آسار و فوائد بہت ہیں ان کو باقی رکھ رہا کمال ہے مجلس میں حاصل ہو جائیں گے روح آپ کی پاکیزہ ہو جائے گی رقیق القلب آپ ہو جائیں گی اگر مولانا نے غیبت کے حوالے سے دی سے پڑے جاب کہیں گے آئندہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کر یہ وہی آپ سوچیں گے بیٹھ کے کوئی اچھا نیک عمل بتایا تھا یہ کام اب میں نے ضرور کرنا ہے نماز اب میں اول وقت میں پڑھوں گی خمس میں بابندی سے نکالوں گی پردہ میرا انتہائی وحیات اس کو میں ٹھیک کر لوں گی ساری اچھی نیتیں ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی مجلس عزت باہر نکلے شیطان آمادہ ہوتا ہے آپ کا استقبال کرنے کے لئے آ جاؤ میری بہن تم کہاں چلے گی تمجھے چھوڑ کر پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا اگر شیطان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے یہ وہ جہاد ہے جو آپ نے کرنا ہے جو جہاد با نفس ہے جو عظیم ترین جہاد ہے مجلس عزت کے بعد مجلس عزت کے سمر کو اثر کو اور اس فائدے کو باقی رکھنا دو فائدے ذکر کی تیسرا اہم ترین فائدہ ان مجالے سے عزت کا اور یہ جو دوسرا فائدہ ہی میں نے ذکر ہے کہ کوئی نہایت مختصر کر دیا میں نے کیونکہ باتیں آج کچھ زیادہ ہیں گریہ کے حوالے سے لازمی طور پر آپ جا کر احادیث کا متعلق کیجئے گا اگر صرف گریہ پر ڈڑھ گھنٹے کے تین گھنٹے بھی احادیث پڑی جائیں تو کم ہوں گی وہ احادیث گریہ پر اس قدر احادیث ہیں کہ ایک گریہ اپنے اندر کتنے کامالات رکھتا ہے میں نے مختصر کر کے اثر کی حد تک بتایا کہ گریہ کے کیا فوائد ہیں اس کا جو ثواب ہے کہ گریہ کی ویسے گناہ بخشے جاتے ہیں جنتیں مل جاتی ہیں اور کیا کیا وہ بے شمار وہ آپ جانتے بھی ہیں وہ سب میں آپ پر اس کو چھوڑ کر آگے پڑھنا ہوں تیسرا اور اہم فائدہ مسائب سے ہٹ کر باب فضائل میں جب ہم لوگ قدم رکھتے ہیں بہت کچھ روح ایمانی کی پرورش کیلئے فضائل میں موجود ہے اِنَّ حَدِيثَنَا يُحْيِي الْقَلْمِ میں نے جملہ پہلے کہا تھا نام حرم سے بات کی دل مردہ گھٹیا لوگوں سے ملے دل مردہ بازاروں میں بیٹھنے والے چبوتروں میں بیٹھنے والے گھٹیا قسم کی باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے گپ شب کی دل مردہ آج کل میڈیا پر سیٹرلائنٹ پر کچھ چیزیں دیکھیں دل مردہ وہ جگہ جہاں دل زندہ ہوتا ہے وہ مجلسِ ذکرِ علی و اولادِ علی ہے آپ جب فضائل سنتے ہیں خود بخود فضائل کے ذریعے جو نشات ہے وہ کسی اور چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا نشات کا مطلب تو سمجھتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ ایکٹیونیس وجود میں ایک خیر و برکت اور رنایت والی کیفیت جس کے بعد انسان اس تغدو میں لگ جائے کہ اب میں نے اپنا آپ کو اچھا بنانا ہے اس سے ہم لوگ نشات سے تعبیر کرتے ہیں انسان نے مجلس سنی فضائلِ امیر المومنین سنے ولایت کا ایک سمندر اس کے سینے میں جو ہے ٹھاٹے ماننے لگتا ہے اس کا دل چاہتا ہے اب میں اپنا گرہ کٹھر دوں امیر المومنین کے لئے امیر المومنین کی محبت میں یہ کر گزوں پیسہ خرش کر دوں ایسا کر دوں یہ جو جذبہ ہے یہ جو جوش ہے یہ بڑا قیمتی ہے یہ کہاں سے ملتا ہے یہ یہ ذکرِ فضائلِ امیر المومنین سے آپ دنیا کی اور دوسری باتیں کیجئے کہیں سے آپ کو یہ جذبہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ انسان فضائلِ امیر المومنین کو ذکر کریں اور مجلس کا نصاب یہ ہے ہمارے علماء محققین یہ کہتے رہے کہ انسان لازمی طور پر جب مجلس پڑے کبھی بغیر فضائل کے مجلس نہ پڑے جو بھی آپ کا موضوع اگر آپ اچھے خطیب ہیں تو آپ کو جوڑنا آنا چاہے کہ میں نے کیسے فضائل کو رب دینا ہے تبلیغ کے ساتھ ایک جملہ کہہ کہ انسان مولا علی کے دس منٹ پندر منٹ فضائل پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہہ کہ اب علی کے ماننے والے وہ کیسا ہونا چاہیے فضائل الشیعہ چلو گئی خسال الشیعہ خسال الشیخ صدوق وہاں سے تین حدیثیں پڑیں کہ آپ کے کردار کے بارے ہمیں جو انہیں چاہے تبلیغ بھی کر سکتا ہے لیکن فضائل اگر مائنس کیا آپ نے مجلس سید و شہدہ میں سے تو یاد رکھیں اس کا برا اثر آپ کی شخصت پہ بھی ہوگا مجلس پہ بھی ہوگا سامعین پہ بھی ہوگا اللہ کی رسول نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ مجلس اللہم صلی علی محمد و آول محمد مجلس کی زینت ذکر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جو مجلس میں ذکر امیر المؤمنین نہ کرے اس کا مطلب اس کی مجلس زینت نہیں رکھتی ہے اس کی مجلس میں رونق رونق لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی ہے یہ عرفی رونق ہے یہ آپ کی نگاہ میں رونق ہے ایک دلیل ہے لیکن حقیقت میں جو رونق ہے جو مجلس کی رونق ہے وہ کیا ہے وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے چاہے ایک بند آئے دو بند آئے چار بندے بیٹھے ہوں اور وہاں ذکر امیر المؤمنین نہ ہو تو کہا جائے گا جی ہاں ملائکہ کہیں گے بڑی بارونق مجلس کی بھی کتنے بندے میں چار بندے بیٹھے تھے اور اگر ایک ہزار بندے بیٹھے ہوں اور وہاں باتیں ہو رہی ہوں کہ مثلا امریکہ میں یہ ہو گیا اور چاند میں یہ ہو گیا مریخ میں یہ ہو گیا اسرائیل میں یہ ہو گیا اور سعودی عرب میں یہ ہو گیا وہاں جینا یہ ہو گیا سیاسی باتیں ہو رہی ہوں مثلا دنیاوی باتیں ہو رہی ہوں مثلا اور اس کے بعد ایک جملہ لگا دی جائے کہ ہاں ان باتوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے بلو ڈیڑھ ہزار بندے بیٹھو یہ رونک والی مجلس اس مجلس میں کوئی زینت فضول کی باتیں ہو رہی ہیں جو باتیں میڈیا زیادہ اچھے طریقے سے بتا جاتا ہے اب مولانا صاحب کو جو ہے طبیعت خراب تھی بیگم سے جھگڑا تھا نہیں معلوم کیا چکر تھا تیاری نہیں کی تھی مجلس کی میٹر نہیں تھا پڑھتے ہیں نہیں یہ گھر میں آکے ممبر پر یہ باتیں کرتے ہیں بیرونک مجلس بنا زینت کے مجلس مجلس کی زینت ذکر امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی زینت فضائر امیر المؤمنین ہے روایت موجود ہے اللہ نے اس امت پر عذاب نازل نہیں کیا اس قوم پر مگر یہ کہ علماء کے گناہوں کی وجہ سی ہے ہمارے گناہ میرے تو خیر شمار نہیں ہوتا علماء میں وہ دوسرے لوگ ہیں جو میری طرح کپڑے پہنتے ہوتے علماء ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا گناہ ہے یا رسول اللہ یا سیدی و مولای وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل ہو رہے ہیں فرمایا بِكَتْمِہِمْ الْحَقِّ مِنْ فَضْلِ عَلِيِّنْ وَإِطْرَتِهِ ان لوگوں نے حق کو چھپایا وہ حق کیا تھا علی اور اطرتِ علی کے فضائل کو چھپایا جو فضائل کو چھپائے اور یہ اہمقانہ جملہ کہے کہ فضائل کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے خیبر و خندق بہت ہو گیا ہے اس قسم کے نازبہ جملے کہے اس کو جو ہے کہنا چاہیے کہ آپ بہت ہو گئے آپ نہیں آیا کریں آپ ہمارے سر میں درد مت چکر ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے مجلس کا ایک عدب ہے مجلس کا ایک تقاضہ ہے وہ تقاضہ ایسے پورا ہونا چاہیے کہ ابتداء فضائل امیر المومنین سے ہو انتہا مسائب کو اسے مجلس کہتے ہیں اس کے زمن میں آپ نے جو پیغام دینا ہے جو میسیج دینا ہے جو علم کی بات کرنی ہے جو خیرات جو برکات کی بات سے کرنی ہے پردے کی بات کرنی ہے غیبت جو بات بھی کرنی ہے فقہی موضوعات لانے جو ڈسکس کرنا کیجئے لیکن نصاب یہ ہے فضائل و یہ وہ چیزیں ہیں جو روح ایمانی کو آگے لے کر چلتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معصومین سلام اللہ علیہم خوش ہوتے ہیں اب میں چند احادیث اس تھوڑے سے وقت میں جو دائری میں میرے پاس تحریر ہیں وسائل و شیعہ سے اب لوگ دفع آوازِ بلنس حلوات پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وسائل و شیعہ کی سولوی جلد ہے اور اس میں ایک باب ہے تئیسوہ باب وسائل و شیعہ کی سولوی جلد کتاب العمر بالمحروف والنہی عن المنکر اگر آپ لوگ کے پاس وسائل و شیعہ نہیں ہیں پیسے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے سولوی جلد کا اردو ترجمہ جس کے پاس ہو تو لے کر کوشش کریں از اول تاخر پوری کتاب پڑھیں خاص طور پر میری وہ بہنیں جو کہ ذاکرہ بھی ہیں اور مجلسے بھی پڑھتی ہیں اپنے اوپر واجب قرار دیں کم سے کم اس کو ایک نہیں دو تین مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد تب ہی نظر آ جائیں گے کہ میں نے کیا کہا تھا سولوی جلد تئیسوہ باب اور باب کا نام ہے بابو استحباب تضاکر فضل الاعماء و احادیثهم و کراہت ذکر اعدائهم مستحب ہے کہ انسان اپنی مجلسوں میں اپنی بیٹھکوں میں اپنی نشستوں میں اور اب جو بات ہو رہی ہے یہ بالکل عام بات ہے یعنی اس کا تعلق اس مجلس سے نہیں ہے جو ہم لوگ خاص ایک احتمام کرتے ہیں یہ مجلس سے اعمہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہادت پہ ولاد پہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے جہ دھر آپ بیٹھیں مطلق بات ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھیں یعنی آپ کی دھر پر مہمان بھی آئے تو عدب مستحبی ہے کہ انسان مہمان بھی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے حدیث قسام اس سے آغاز کریں مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے ایک حدیثیں کے ساتھ پڑھ لی گئے مسئلہ نے یا بیٹھے بیٹھے کوئی بات کہ بھئی ایک ہم لوگ یہ عدب ہمارے پاس نہیں ہے اس معاملے میں ہم لوگ بے عدب اور بتمیز لوگ اسی لیسی بات ہے کہ ہم لوگ اس عدب سے بالکل دور ہیں اور شاید اس کو اپنے لئے برا سمجھے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کوئی بھی مجلس ہو کوئی بھی محفل ہو ایک حدیث پڑھنے میں کیا جاتا ہے انسان قرب بتانے اللہ کتاب کھل کے ویسے اگر یاد ہو قول رسول اللہ انا مدینة العلم علی یہ مستحب کا فائدہ اٹھا لیں گے جیسی بھی مجلس ہو جیسی بھی بیٹھے کو مہمان ہو یا ویسے گھر والے بیٹھے میں ہو چلو بھی سب بیٹھے میں ایک حدیث سنا دو بھی اس کے بعد آپ باقی باتیں کر لیجئے ایک حدیث سے اس مستحب کب سواب اٹھا لیں گے ذکر ائمہ سلام اللہ علیہم مستحب ہے ان کی احادیث کو ذکر کرنا کبھی فضائل سنا دی ہے فضائل کے بعد ایک احادیث اور سنا دی کوئی کام کی حدیث جو گھر میں مشکل نظر آئی جو بیٹھک میں مشکل نظر ہے اس مشکل پر مولا کا یہ فرمان چھپکے سے فرمان سنے آگے نکل گئے وَكَرَاهَتِ ذِكْرِ اَعْدَائِهِ ان کے اعداء کا ذکر جو ہے وہ ناپسند دیدہ ہے مکروح اللہ کو پسند نہیں ہے اَنْ عَلِيِ بْنِ عَبِي حَمْزَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حدیث مرویہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد بولا یہ فرمان رہے ہیں ہمارے شیعہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اب یہ آپ لوگ فیصلہ کیجئے میں بھی فیصلہ کروں کہ کیا ہم لوگ ایسے شیعہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں یا نہیں شیعوں کی خصوصیت یہ ہے اَرْرُحَمَا عُبَيْنَهُم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں ان کے رحم ہوتا ہے محبت پیار شفقت یہ چیز جو لوگ تنہائیوں میں اپنی خلوتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اِذَا خَلَو جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں مطلب خالص شیعہ ہی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا آپس میں بڑھ کر شیعہ شیعہ ذکر اللہ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد مولانا جملہ کا اِنَّا اِذَا ذُكِرْنَا ذُكِرَ اللَّهُ جب جب ہمارا ذکر ہوگا تب تب اللہ کا ذکر ہوگا وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوْوْنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانِ اور اگر ہمارے دشمن کا ذکر ہوا تو خود بخود شیطان کا ان کے دشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر رحمان کا ذکر ہے فَلِذَا جو بھی فضائل پڑے گا آلِ محمد کا ذکر کرے گا وہ یہ ذہن میں رکھے یہ عبادت ہے کہ انہ یہ خدا ہی کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ یہ خدا کی وہ مقرب ہستیاں ہیں ان کا ذکر قربت الہی کا باعث ان کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے اب ایک اور دوسری حدیث یہ ذرا اور واضح ہے ہماری بات کو پہنچانے کے لیے کہ ہم مجالے سیزہ سے کیسے فائدے اٹھائیں اِنِّ مَرَرْتُ بِقَاسٍ يَقُصُ عباد ابن کشیر راوی ہے کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر سوادق علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مولا سے میں نے کہا کہ مولا میں ایک کہانیاں سنانے والے کے پاس سے گزرا کس سے سنا رہا تھا اللہوں کو بیٹھ کے ادھر کی بات ادھر کی بات اور کہہ رہا تھا یہ وہ مجلس ہے وَهُوَا يَقُلْ اِنِّ کہانیاں سنانے والا یہ کہہ رہا تھا لَا يَشْقَ بِهِ جَلِي سُن کوئی اس مجلس میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہوگا بدبخ نہیں ہوگا جیسے ہی میں نے جملہ کہا وہ کہانیاں سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخ نہیں تو مولا نے کیا کہا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام حیحات حیحات یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے اردو میں کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی یہ بہت کئی اور کی باتیں کر رہا ہے اَخْتَأَتْ اَسْتَاهُمُ الْحُفْرَةِ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ سِوَا الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ کہا کہ خطا پر ہیں یہ لوگ سب جنہوں نے یہ بات کی ہے جو قصے کرنے والا قصے سنانے والا یہ باتیں کر رہا ہے کہ جو اس مجلس میں بیٹھا وہ بدبخ نہیں ہوگا شقی نہیں ہوگا یہ غلطی پر ہے یہ سب کو گڑھے میں اٹھا کر پھیک رہا ہے تمام لوگ جو اس کی قصے کہانیاں سن رہے ہیں ان سب کو اس نے ایک گڑھے میں ایک کھائی میں پھیک دیا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مسلسل گھومتے رہتے ہیں کرام الْكَاتِبِينَ کے علاوہ کرام الْكَاتِبِينَ گھومتے نہیں ہیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جہاں آپ ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کے نام عمل میں آپ کے عمل کو درج کرتے ہیں کچھ اور ملائکہ ہیں وہ سیاحین انہیں کہتے ہیں سیاح سیاحت سے وہ گھومتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ یہ ملائکہ اگر کسی ایسے مقام سے گزریں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہو يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا و آل محمد کسی ایسی قوم کے پاس سے گزریں جو محمد و آل محمد کا ذکر کر رہی ہے قَالُوْ قِفُوْ تو یہ فرشتے کے دوسرے سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ برکت سمجھ میں آئی برکت کا معنی کیا تھا خیرات کا نیکیوں کا ٹھہر جانا وہ مجلس جہاں کے فرشتے ٹھہر جائیں اس سے ادھا برکت کہاں ملے گی آپ کو فرشتوں کے ٹھہرنے کا مقام قَالُوْ قِفُوْ فَيَجْلِسُونَ سارے ملائکہ وہاں بیٹھ جاتے فَيَتَفَقَّهُونَ مَعَهُمْ آزاداروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو فضائل سننے والے تھے جو ذکر آل محمد سننے والے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ لوگ بھی غور و فکر کرتے یہ لوگ بھی فضائل آل محمد میں دقت کرتے ہیں فَإِذَا قَامُواْ جب چلے جاتے ہیں لوگ اٹھ کر فضائل کی مجلس سننے کے بعد ذکر آل محمد کی مجلس سننے کے بعد اب یہ وہ ثمرات ہے کوئی آپ کے مریضوں کی عیادت کرنے والا نہ ہو چونکہ آپ مجلس میں شریک ہوئے مجلس عزائی حسینی میں عادو مرضاہم ان ملائکہ سیحین کی اللہ جوٹی لگاتا ہے کہ تم نے ان کے مریضوں کی عیادت کرنی ہے یہ ثمرات میں سے بھی ہے اثار میں سے بھی ہے فوائد میں سے بھی وَشَهِدُوا جَنَائِزَهُمْ اور ایسے شخص کے جنازوں میں یہ ملائکہ آ کر شریک ہوتے ہیں کونسا شخص جو شخص ذکر محمد و آل محمد کی مجلس میں بیٹھا ہو اس مجلس میں مشغول ہو اچھا اب ہماری مجلسیں ما شاء اللہ اس معاملے میں اچھی ہیں کہ ذاکر اس میں ایک نہیں ہوتا اگر میں مثلا یہاں پڑھ رہا ہوں میں ذاکر ہوں لیکن جب میں درود پڑھواتا ہوں تو اب سارے کے سارے کیا بن جاتے ہیں ذاکر محمد و آل محمد بن جاتے ہیں ایک درود کے وسیلے سے اس سے بھی آپ درود کی اللہم مصول على محمد و آل محمد اس کے عظمت کو آپ سمجھے کہ درود کا کیا مقام ہے کیا عظمت ہے کہ ہر شخص جو ہے ذاکر بن جاتا ہے اور اس ثواب کا مستحق ہوتا ہے کہ مریضوں کی عیادت ہوتی ہے جنازوں میں شرکت ہوتی ہے ملائکہ کی ان میں سے اگر کوئی سفر پر جائے وطن چھوڑ کے نکل جائے غائب ہو جائے تو ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں پھر مولا نے فرمایا یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو ہے کوئی بھی تمہیں شقی کوئی بھی جو ہے راندہ درگاہ کوئی بھی بدبخت آدمی تمہیں نہیں ملے گا سب خوشبخت ہے اس مجلس میں شرکت کرنے والے کونسی مجلس؟ مجلسِ ذکرِ محمد و آلِ محمد یہ مجلس جو ہے اس کے ثواب جو ہے یہاں پر معصوم نے ذکر کی اب جو میں نے ایک عمومی بات کی تھی اس پر ایک اور دلیل کہ مجلس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ ذاکر کو بلائیں اور بیٹھیں کوشش کرے ہر بندہ لیڈی جو یہاں پر بیٹھی ہر اللہ کی جو بندی ہے وہ چالیس چالیس حدیثیں یاد کرے میں بارہائے میسیج دے چکا ہوں اور تقراران پھر کہہ رہا ہوں ہر آپ میں سے ہر ایک کو فضائلِ امیر المؤمنین کی چالیس حدیثیں یاد کرنے کوئی مشکل کام نہیں قال رسول اللہ من کنتم مولاہ فہذا علیون لیکن آپ لوگوں نے کبھی اس پر کام نہیں کیا کبھی اس کو اپنے ڈیوٹری نہیں سمجھائے کبھی اس پر ورک نہیں کیا آپ کو بہت ساری حدیثیں ویسے بھی یاد ہوں گی چار پانچ شاید اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا اور توجہ کریں گی یہ عمل آپ کی زندگی میں کیسے نکھار لائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی قال رسول اللہ انا خزانت العلم وعلیون مفتاہوہا میں علم کا خزانہ ہوں علی جو اس کی چابی ہے ایک اور حدیث ہے دو انا مدینہ العلم وعلیون بابوہا یہ تیشی حدیث انا دار العلم وعلیون بابوہا چوتھی حدیث انا مدینہ الحکمہ وعلیون بابوہا اس طریقے سے یہ مدینہ اور باب اور دار والی حدیثیں دس ہو جائیں گے دسیں یاد کر لیں دس اس سے ملتی جلتی اور زین و مجالزکم بذکر علیہ کی سب کو آتا نہیں آتا ہی تو آپ جب غور کریں گے تھوڑا سا قلم اٹھائیں گے لکھنے بیٹھیں گی تو بہت ساری حدیثیں آپ کو یاد ہوں گی چالیس حدیثیں اگر کسی کو یاد ہو جائیں حدیث رسول کے مطابق بروز حشر اسے فقہہ میں شمار کیا جائے گا اتنا اللہ اس کو عظیم مقام اتا کرے گا لیکن اس کے لئے ضرورت اس عمر کیے کہ ہم لوگ پروٹکول والی مجلس سے ذرا دور ہو کر اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہر مجلس میں انکلوٹ کریں ہر مجلس میں شامل کریں اس ذکر کو عن عبی عبداللہ علیہ السلام پھر حدیث مروی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلع علیہ محمد وعول محمد مولا فرمانہ تضا و روح ایک دوسرے سے ملو ہمارے ہاں بدبختی کہیے نحوست کہیے برائی کہیے شر کہیے ایک دوسرے سے ملنا کم ہوتا جا رہا ہے ملیں گے سال میں مجلس پہ مل گئے کسی شادی پہ مل گئے ٹھیک ہے اب مخال ایسا بنتا جا رہا ہے یہ غلط ہے ملتے رہو تضا و روح ایک دوسرے سے ملو اور بات صرف رشداروں کی نہیں یہ مومنین کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں بات صلح رحمی کی نہیں ہے یہاں ایک علاقے میں مومن بستے ہیں ہر ایک کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے مومن بھائیوں سے جا کے ملو ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو تضا و روح ایک دوسرے کی زیارت کرو فَإِنَّ فِي زیارتِكُمْ اِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ تمہارا ایک دوسرے سے ملنا پھر میں کہوں گا خلوص اور غرص ذہن میں رہے کہ آپ ملنے کیوں جا رہے ہیں میرا مومن بھائی اس لیے بس کام سے نہیں کام سے تو پھر وہ کام ہو گیا جب خلوص باقی رہے اور زیارت اس باب سے ہوگی یہ بھی اشہدو انہ علیہ و علی اللہ کی صدا بلند کرتا ہے اور میں بھی یہ بھی مولای متقیان کا خلیفہ ہے بلا فصل مانتا ہے اور میں بھی یہ بھی شیعہ ہے اور میں بھی تو یہ تمہارا ایک دوسرے سے ملنا ابھی ذکر شروع نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا صرف یہ ملنا مومن کا مومن سے تمہارے دلوں کو زندہ کرتا ہے تمہاری روح کو تازگی عطا کرتا ہے وَذِكْرًا لِأَحَادِشْنَا اور جب تم ملو گے تو ہماری حدیثوں کا بھی ذکر یہ عدب ہے ملنے کا کہ جب دو شیعہ ملیں تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو کہ آلِ محمد کا ذکر ان کے لبوں پر رہے وَأَحَادِسُنَا جملہ سنی ہے باب لوگ تَعْتِفُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ہماری حدیثیں ہیں ہماری باتیں ہیں جو تم کو ایک دوسرے پہ مہربان بنا دیتی ہیں ایک دوسرے کے لیے جو بھائی چارگی کا جذبہ ہے جو اخوت کا جذبہ ہے جو پیار کا جذبہ ہے اس کو بڑھانے والی کیا چیز ہے ہماری حدیثیں اب جب ایک بیٹھک کے اندر کام یہ ہو کہ صرف برائیاں ہو ان لوگوں کی جو وہاں پر نہیں ہیں کوئی حدیث معصوم نہ ہو یہ مجلس پر لعنت بن جاتی ہے یہ مجلس پر بدبختی کا باعث ہے نحصت کا باعث ہے جیسے ہی ذکرِ محمد و آلِ محمد آئے گا جیسے ہی ایک حدیثِ کسا پڑھی جائے گی جیسے ہی کوئی جو ہے نورانی حدیث پڑھی جائے گی فضائل امیر المومنین میں سے تو احیاء قلب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا دل کی زندگی اور دل کا ولایت و امیر المومنین دھڑکنا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا اگر تم نے اس طریقے کو اپنایا جب بھی ملے حدیث سنا دی جب بھی ملے تو فضائل سنا دی جب بھی ملے تو علم حمد کا ذکر ہوا رَشَدْتُمْ وَنَّجَوْتُمْ تم لوگ ہدایت پاؤ گے اور نجات پاؤ گے پروان چڑھو گے نجات پاؤ گے رشد رشد میں ہدایت بھی آتی ہے رشد میں آگے بڑھنا بھی آتا ہے وَإِنْ تَرَكْتُمْوْهَا اگر تم نے اس سلسلہ چھوڑ دیا ہمارا ذکر چھوڑ دیا وَلَلْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَخُذُوْ بِهَا اس طریقے کو اپنا لو جب بھی ملو ہمارا ذکر کرو اَنَا بِنِّجَاتِكُمْ زَعِيم چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا وعدہ ہے یہ اللہم صلی علی محمد وعول محمد میں تمہاری نجات کا زامن ہوں میں تمہاری نجات کا کفیل ہوں طریقہ تم یہ اپنا لو ہم نے کیا کیا اس عدب کو چھوڑ دیا اور مجلسوں کو خاص کر دیا دو مہینے آٹھ دن کے ساتھ اس میں بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے بس دس دن کافی ہے دس دن بھی بہت زیادہ ہے بس سات محرم سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی یہ میں نے سٹیپ بتا دیئے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کی بدبختی کو آپ بڑھاتے جائیے جو کہہ رہے ہیں دو مہینے آٹھ دن کافی ہے یہ تھوڑا کم بدبخت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ دس محرم تک ہونا چاہیے یہ بہت بڑا بدبخت ہے اور جو کہہ کہ سات سے دس اس سے بڑا پھر کوئی بدبخت نہیں ہے مگر کہ کوئی ایسا بھی آج ہے جو کہہ کہ بس آشوری کافی ہے ٹھیک ہے وہ پھر سب سے آخری درجہ کا گھٹیا شخص ہوگا جو ایسی بات کرے یہ مراتب ہے بدبختی اور گھٹیا پنے کے اور آل محمد سے دوری کے انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے ذکر آل محمد شیعہ کا مطلب کیا ہے یہ سارا سال ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے جب بھی بیٹھیں ذکر آل محمد چلو نہیں آتی حدیثیں نہیں آتی مراتب آپ نے حدیثوں کا حدیثیں کون پڑے گا اور یہ حدیثیں کسا کون پڑے گا ایک کام تو سب کو آتا ہے آپ نے گھر پر مہمان بلائیں کھانا شروع کرانے سے پہلے محفل کے آغاز سے پہلے ایک آپ نے نعرہ لگانا ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اس میں بھی شرم آتی ہے بعض لوگ اس میں بھی شرم آتی ہے بعض لوگ یہ بھی عجیب سا لگتا ہے بس گپے ہوں قہقہیں ہوں لوٹ پورٹ ہو رہے ہوں گر رہے ہوں یہ محفل ہونی چاہیے یہ محفل بدبختی والی محفل نوخصت والی کم سے کم انسان یہ کر سکتا ہے اب اگر کوئی یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے وہ کس قدر اس ذکر سے دور ہے کس قدر فضیلتوں سے دور ہے کس قدر آل محمد کی ذکر سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے کہ اس کو ایک درود پڑھواتے ہوئے بھی شرم آگی اور اگر یہ کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو بچائے گا بدبختی سے نجات اس کی امام وعدہ کر رہے ہیں میں اس کی نجات کا زامن ہوں ہمارا ذکر ہو جائے ولو مختصرا ابتداء میں ایک دورت پڑھوا دیا مجلس کے اینڈ میں ایک دورت پڑھوا دیا چلو بھئی کوئی کلام سنا دو کوئی شعر سنا دو کوئی قصیدہ سنا دو ہاں اب قصیدے کی چونکہ بات آگئی ہے اور مجلس بھی چل رہی ہے تو یہ بھی ایک نکتہ سنتے جائیے قصیدے ایسے پڑھیں کہ جس میں آل محمد جو آپ کو دعا دیں اس میں فضائل ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ فضائل ایسے پڑھیں کہ دعائیں لینے کی جگہ پتہ چلا ہو مجلس ہی جو آپ کے وبال جان بن گئی ہے وہ قصیدہ ہی ایسا ہو جو آپ کے لئے گناہ کا باعث ہو دیں بعض قصیدے ایسے ہیں جو کہ آئمہ کو ناراض کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ثواب کم آئے ابھی پرسو رات ایک جگہ مجلس تھی وہاں کسی نے جو کلام پڑھ دیا اس میں آخر مجیاد نہیں پورا کلام دروازہ حسین پر سجدہ کیے بغیر کرتے کرتے اس نے کہا جنت میں ہر چلا جائے گا توبہ کیے بغیر تو یہ میں نے کہا یہ کہاں سے آگئے کہ جنت میں ہر چلا جائے گا توبہ کیے بغیر اس کو میں نے بعد میں کہا ممبر شکا میں نے کہا یہ حضرت حر جو ہیں آپ سے ناراض ہیں کہ آپ لکھ کے لئے لیں میں نے کہا حضرت حر راضی نہیں ہے جس بندی نعا کر امام حسین کے سامنے یہ کہا ہو کہ مولا میں گردن کٹانے آیا ہوں بس اتنا بتا دیجئے کہ گردن کٹا دوں گا تو کیا میری توبہ ہو جائے گی یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا گونہکار فرض کرنا حضرت حر کہ ان کو گردن کٹانے کے بعد بھی یقین نہیں ہے کہ مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی جو اس توبہ کے مرتبے پر آ گیا ہے کہ گردن کٹانے کے بعد جملہ یہ ہے مولا اپنی جان نشاور کرنے اپنا گلہ کٹانے آیا کیا مولا میری توبہ ہو جائے گی اس شخص کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ جنت میں اور چلا جائے گا توبہ کیے بغیر شرم آنی چاہیے شاعری میں یہ نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان اصحاب حسین بن علی کو اپنے آپ سے ناراض کرے انسان کا بچہ بن کے رہے اپنے حد عزب میں رہے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالمان مزید اور زیادہ اپنی بات کو واضح کروں کہ مجلس کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت بڑے کسی خطیب کو بلائے جائے مطلب حسر نہیں ہے مطلب یہ نہیں سرات صرف یہی نہیں ہے اور طریقوں سے بھی آسانی سے مجلس ہو سکتی ہے حدیث پھر معصومی سے ہے عن عبی عبداللہ علیہ السلام قال اِنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَاءَ لَيَتْلِعُونَ اِلَى الْوَاحِدْ لَيَتْلِعُونَ اِلَى الْوَاحِدِ وَالْإِسْنَي وَالْثَلَاثَةِ وَهُمْ يَذْكُرُونَ فَضُلَ آلِ مُحَمَّدٍ جبکہ وہ لوگ یہ ایک دو تین جو ہیں آلِ محمد کے فضائل کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اچھا جب کم ہو یہ جو مجلسوں میں کم لوگ ہوتے ہیں اور بچارہ بانی ہے مجلس پریشان رہتا ہے یہ اس کے لئے حدیث ہے یہ اور اس کو بھی اگر ہو سکے تو کلپ بنا کے جو اس کو سنایا جائے کہ لوگ نہیں آتے بچارہ ادھر سے ادھر ٹرحل رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے میری مجلس قبول ہی نہیں ہوئی یہ لوگ نہیں ہے جہاں بھی لوگ نہیں ہو وہاں یہ حدیث میمبر سے سنا دینی چاہیے ایک دو تین بند ہیں مجلس میں زاکر آگئے مجلس پڑھنے کے لئے ملائکہ پہنچ جاتے اور ملائکہ یہ جملہ کہتے ہیں اما تراؤنا الہاؤلا انہیں نہیں دیکھتے یہ دو تین جو لوگ بٹھے ہیں بعض وقت مجلس میں ہم نے پڑھیں ہیں میں نے بھی ایسی مجلسیں کہ جو حدیثیں کے ساتھ مجھ سے پہلے پڑھنے والا تھا وہ تھا اور جس نے منغوت پڑھی تھی وہ تھا اور ایک نوخان تھا جو آگیا تھا کوئی پریشان تھا کہ میں کیوں جلدی آگیا ہوں تین اور چوتھا میں تھا پانچ پہ بانیا مجلس تھا جو باہر روڈ پہ ایسے ٹھل رہا تھا کہ ابھی کچھ آنے والا عذاب الہی مثال کی طور اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی کہ اتنا بہر انتظام کی کوئی بھی نہیں ہے پریشان بچارہ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کہاں رہ گئے تم چیخ پکار اس کی بلند تھی جو آ رہی تھی مجلس کے اندر سب کو میں نے بلائے تھا نہیں آتے ہیں میں بھی اب ان کی مجلس میں نہیں جاؤں گا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں غلط قسم کی باتیں وہ لوگ جو کہ روحانیت سے دور ہو جن کو پتہ ہی نہیں کہ مجلس کہتے کسے ہیں جو عظامت مجلس سے نواقف ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ملائکہ کیا کہتے ہیں یہ ایک عام بند ہے بلاتا ہوں نہیں آتے ہم تو پہنچ جاتے ہیں اب میں بھی نہیں آوں گا یہ ایک اس بندے کے باتیں جو جاہل ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجلس کسے کہتے ہیں اور یہ جملہ کہنا کہ میں بھی نہیں آوں گا یعنی میں بھی سعادت سے دور رہوں گا میں بھی نہیں آوں گا یعنی میں بھی خوشبختی سے دور رہوں گا میں بھی ذکر آل محمد سے دور رہوں گا تم لوگ چکے دور رہے اس لئے میں بھی دور رہوں گا یہ جملہ ہے کتنا غلط جملہ یہ ہے بہت سارے لوگ کہہ رہا ہوتے ہیں وہ میری مجلس میں نہیں آیا تھا وہ نہیں آتے ہم بھی نہیں آئیں گے مطلب وہ ذکر نہیں کرتے اعلی محمد کا ہم بھی نہیں کریں گے وہ مجلس میں نہیں بیٹھتے ہم بھی نہیں بیٹھیں گے اس کو آپ پھر پھیلاتے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت برا جملہ ہی ہے ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے بہت ہی کم ہیں دشمن بھی ان کے زیادہ ہیں باوجود اس کی انہوں نے مجلس کو روکا نہیں ہے مجلس کو ختم نہیں کیا یہ الحمدللہ شیعوں کی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ دو تین آئے جیسے بھی ہیں میں آخر مجلس شروع کرائی دیتے ہیں آل محمد کے فضائل کو ذکر کر رہے ہیں ملائکہ کے ایک گروہ کیا کہتا ہے کتنے کم ہیں دشمن ان کے اتنے زیادہ ہیں پھر بھی یہ مجلس نہیں چھوڑے فضل آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے قرآن کی آیت پڑھتا ہے ملائکہ کے دوسرا گروہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل عظیم یہ اللہ کا فضل ہے ایک بندہ بھی بیٹھا ہو اللہ کا فضل ہے دو بندے ہوں تین بندے ہوں اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اسے اپنا فضل عطا کرتا ہے اور اللہ جو ہے بڑے ہی عظیم فضل والا ہے واللہ ذو الفضل عظیم یہ اور جو ہے ان فوائد میں سے جس کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ بھلے کم ہی لوگ کیوں نہ آئیں مجلس سے ذکر ہونی چاہیے چار بندے پانچ بندے اکثر لوگ بچارے پریشان ہو چاہے اگر زیادہ لوگوں کو بلایا نیاز کہاں سے لاؤں گا اور تبرک کہاں سے لاؤں گا اور خطیب کے پیسے منقبت خان کے پیسے اور کنوینس اور یہ اور وہ پتہ چلا جی مجلس ہی نہیں کی ایک جگہ پانی بھی ہے گھر میں بیٹھ جائیں بیو بچوں کے ساتھ حدیث کے ساتھ پڑھیں مجلس ہو جاتی ہے اور بہترین مجلس ہو جاتی ہے اور بڑی رونک والی مجلس ہو جاتی ہے اگر انسان ان مطالب کو اپنے ذہن میں رکھے لہذا مجالس عزا کی برکت سے اپنے گھروں کو محروم نہیں کرنا چاہیے چوتھے ہم لوگ فائدے کی طرف بڑھیں جو کہ زمنی فائدہ بھی اور ایک اصلی فائدہ بھی ہے دونوں انامین اس پر آسکتے ہیں کہ خواتین خاص طور پر کوشش کریں کہ کوئی گھر مجلس سے محروم نہ رہے بارہ مہینے تو بارہ مجلس سال میں ہونی چاہیے کم سے کم ایک مجلس کا احتمام ہو حدیث کے ساتھ پڑھ لی گھر میں میاں بیوی بچے جمع ہوئے حدیث کے ساتھ پڑھی گھر میں جو کھانا بنایا اس کو نظر کے طور پر نظر مولا کے نام سے پیش کیا مجلس ہوگئے ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو انسان بھلایا دنیا کا احتمام کرے کوئی بہت بڑا انتظام ہو تب ہی مجلس ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ بڑا انتظام کروں گا اور نہیں کر پاتا رہ جاتا ہے شیطان کامیہ بوجاتا ہے کہ میں نے ایک مجلس روک دی اس پہ کوئی نکتے پر غور کریں ایک مجلس سے ذکر آل محمد جو ہونی تھی وہ روک دی میں نے ٹھیک ہے اور بعضوں کا شیطان یہاں وسوسہ بھی کرتا ہے کیسی مجلس کریں گے اس نے ایسی کی تھی چار دے کے بنائی تھی ٹھیک ہے ہم چھے دے کے کریں گے اس کے اتنے تھے ہم اس کو اس نے کونسا نوخ خان کو بلایا تھا میں اس سے بڑے والے کو بلاوں گا اس نے کونسا خطیب بلایا تھا میں اس سے بڑا لے کر آوں گا بعد میں اپنا بجٹ دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی بجٹ ہوتا ہے جس پہ پوری قوم احتجاج کر رہی ہوتی ہے لہذا کہتا ہے کہ جو نہیں یہ مجلس نہیں ہو سکتی مجلس کینسل ہو گئی شیطان کامیاب ہو گیا مختصر مجلس بغیر جو ہے ششکوں والی مجلس بغیر جو ہے جس سے کہا جائے وی آئی پی پنی والی مجلس بغیر جو ہے بہت زیادہ کوئی احتمام جس کی وجہ سے مجلس رہ جائے یہ غلط ہاں اگر اللہ نے دیا ہے اور کر سکتا ہے فنعم العمل اس سے بہترین کیا عمل ہوگا جتنا آل محمد کی راہ میں خرج کیا جائے اتنا کم ہے بہترین تبرک بھی دے بہترین خطیب بھی بلائے بہترین نوخان سارے کام کرے لیکن حسد کے مارے اور اس سے بڑھ جاؤں میں آگے اس سے آگے نکل جاؤں کے چکر میں مجلس نہ ہو یہ غلط عمل اس کی طرف متوجہ رہے کیونکہ یہ مجلس وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کے ساتھ ساتھ امام معصوم کا دل بھی تڑپتا ہے آنے کے لئے یہ بہت بڑا مقام ہے امام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں روح زمین پر اللہ کے بعد حجت اللہ حجت اللہ کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے اللہ اور اللہ کی حجت رسول اللہ اللہ کی حجت امیر المؤمنین اللہ کی حجت ان کے سارے کے سارے بیٹے اللہ کی حجت ہیں رسول اللہ امام ہے رسول اللہ کے بعد باقی جو امام ہمارے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے منصوص امام ہیں ان ائمہ کا مجلس میں آنے کے لئے تڑپنا اب پھر آپ لوگ کی میں بھرپور توجہ ہوتا ہوں گا کیونکہ یہ حدیث یعنی اس پورے باب کی جو احادیث ان میں پسندیزہ ترین حدیث ہے جو ذاتی طور پر مجھے بہت پسند در میں مجالس میں اس کو پڑھتا بھی ہوں بڑی عجیب اور بڑے کمال کی حدیث ہے اس سے آپ کو مجلس عزا کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ مجلس عزا میں نہ جانے کتنے خیرات ہیں نہ جانے کتنی برکتیں ہیں نہ جانے کتنے فوائد ہیں کہ معصوم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں مجلس عزا میں آؤں کون تمنا کر رہے ہیں عن ابی جعفر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام راوی یہ کہتا ہے کہ مولا نے مجھ سے یہ کہا اتخلون و تتحدثون کیا تم لوگ اپنے گھروں میں اپنی مجالس میں اپنی خلوتوں میں یعنی معاشرہ چھٹ کے جب خالی شیعہ افراد ہم مومنین ہوں تم لوگ خلوت میں تتحدثون افتگو کرتے ہو آپ سے ممیل بیٹھ کے بات چیت کرتے ہو و تقولون ما شئتم اور وہ بات کرتے ہو جو تم چاہتے ہو وہ بات کرتے ہو جو تم اس کو سمجھے گا جملے کو اس کا یہ مطلب نہیں جو تم چاہو نہیں جو تم چاہتے ہو وہ بات یعنی شیعہ کی خواہش کیا ہے کہ ذکر علی محمد ہو شیعہ کی خواہش کیا ہے کہ فضیلت کا ذکر یہاں یہ مراد ہے فَقُلْ تُعِوَ اللَّهُ میں نے کہا جی مولا اللہ کی قسم اِنَّا لَنَخْلُ وَنَتَحَدَّسْ وَنَقُولُ مَا شَئِنْ ہم بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور جو ہماری مرضی ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں فَقَالَ اب یہاں سے جملے سنیں گے تاکہ عظاماتِ ماجلے سمجھ میں آئے فَقَالَ أَمَا وَاللَّهُ آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم میں پہلے ارز کر چکا ہوں تفصیل سے قسم کھانا یہ مطلب کو امبوز کرنے کے لئے ہوتا ہے سامے کے ذہن میں پکا کرنے کے لئے اَمَا وَاللَّهُ لَوَدِدْتُ أَنِّي مَعَكُمْ فِي بَعْد تِلْكَ الْمَوَاتِنِ خدا کی قسم لَوَدِدْتُ میرا دل تڑپتا ہے میری خواہش ہے میری تمنا ہے اَنِّي مَعَكُمْ کہ میں پانچویں مولاہ فرمانا ہے کہ میں مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہوتا فِي بَعْد تِلْكَ الْمَوَاتِنِ ان مجلسوں میں سے کسی ایک مجلس میں مجلس وہ جگہ ہے جہاں آنے کے لئے معصوم کا دل تڑپ رہا ہے اور یہ کونسی مجلس ہے یہ کوئی بہت پروٹوگول والی اس میں آپس میں شیعہ بیٹھ کر ویسے ہی فضائل کا ذکر کرتے ہیں اَمَا وَاللَّهِ اِنِّي لَأُحِبُّ رِيحَكُمْ خدا کی غسم مجھے تمہارے بدن کی بو پسند ہے بدن کی بو جب انسان بیٹھتا ہے باڈی کا ایک ٹیمپریشر ہوتا ہے زیادہ لوگ بیٹھیں گے پسینہ بھی ہوگا ایک بو پھیلے گی لیکن معصوم کے جملے سے پتا چل رہا ہے کہ معصوم کو یہ بو نہیں خوشبو لگتی ہے اَمَا وَاللَّهِ اِنِّي لَأُحِبُّ رِيحَكُمْ مجھے تمہاری بو پسند ہے وَأَرْوَاحَكُمْ تمہاری ارواح پسند تمہاری جانے پسند ہیں ارواح کون سی پسند ہوگی پاکیزہ ارواحوں میں اور پاکیزہ ارواح وہی ہیں جو فضلِ علی محمد کا ذکر کرتی ہیں وَإِنَّكُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ خدا کے دین پر تم ہی ہو وَدِينِ مَلائِقَةِ ملائقہ کے دین پر تم ہی ہو فَأَعِينُ بِوَرْعِنْ وَاجْتِحَاد پس میری مدد کرو پرہزگاری کے ذریعے سے اچھی کوشش کر کے اپنے آپوں گناہوں سے بچاؤ پاکو پاکیزہ بناو بات واضح ہے یا نہیں امامِ معصوم کا تڑپنا ان مجالس میں حضور کے لئے کون سی مجالس میں جہاں پہ ذکرِ فضائل ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ابھی ہے کچھ حدیثیں میں جلدی ہلدی پڑھوں گا اسی باب میں چکے ہیں عالمون يُنتفعوا بِعلمِ وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے ایک عالم جو آتا ہے مجلس میں اور اس کے علم سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں پھر تقرار کروں گا چونکہ باب یہ ہے باب کا نام کیا ہے استحباب و ذکر الفضائل فضائل کا ذکر کیا ہے تو عالم کے علم سے فائدہ صرف ایسے نہیں اٹھایا جاتا کہ آپ کہیں کہ عالم سے شریف مسئلہ سیکھ لیا تو یہ فائدہ اٹھا لیا نہیں عالم اگر فضائل امیر الممین صحیح سے سنائے یہ خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علم سے ہر بندہ عالم کی طرح فضائل بھی نہیں پڑھ سکتا ہر بندہ عالم کی طرح روایتوں کو کھول بھی نہیں سکتا لہذا ایسا عالم جو فضل محمد و آل محمد بیان کرے اور اس کے علم سے آپ فائدہ اٹھائیں یہ ستر ہزار عابدوں سے کیا ہو جاتا ہے افضل ہو جاتا ہے ایک اور حدیث مجتمع ثلاثت من المؤمنین فسوعدا اللہ حضر من الملائکہ مثلہم فاندعو بخیرن امنو یہ مجالس کے فائدے ہیں تین چار پانچ جتنے مومن جمع ہو جائیں اتنے ہی ملائکہ وہاں آتے ہیں اگر مجلس میں سو مومن ہیں تو کتنے فرشتے ہیں نص سے معظوم ہی مجالس کے فائد میں سے برکت جو ہے اسی برکت اسی کو کہتے ہیں اللہ حضر من الملائکہ مثلہم اتنے ملائکہ تھے فاندعو بخیرن انہوں نے اگر دعا کی مجالس میں دعائیں ہوتی ہیں فلانا مریض کے لئے دعا کروا دیں فلانا کی عرض قروزی کے لئے فلانا کی اولاد کے لئے دعائیں جتنے مومنین وہاں پر آمین کہتے ہیں مومنین اگر سوچتے بھی رہیں بعض مومن بچارے چھپ بھی رہتے ہیں ان کو دماغ کہیں اور ہوتا ہے وہ آمین نہ بھی کہیں یہ سارے کے سارے ملائکہ کیا کہتے ہیں آمین کہتے ہیں فاندعو بخیرن اگر کوئی خیر کی دعا ہو امنو سارے ملائکہ آمین کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَعَاضُوا مِنْ شَرٍ اور اگر کسی برائی سے بچنے کی دعا ہو کہ باراللہ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ رکھ شر سے محفوظ رکھ برائیوں سے محفوظ رکھ نحوستوں سے محفوظ رکھ بدعقیقی سے محفوظ رکھ یہاں پر بھی جو ہے فٹا فٹ ملائکہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اپنے پروں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باراللہ جن برائیوں کے بارے میں یہ دعا کر رہتے ہیں برطرف کر دے ان برائیوں سے ان کو بچا جو حاجت جو پریشانی جو حاجت روائی کیوں لوگ دعا کرتے ہیں تو یہ ملائکہ پھر دعا کرتے ہیں باراللہ یہ مانگ رہا ہے اسے دے دیں یہ کہاں ملتا ہے یہ مجلس میں ملتا ہے یہ وہ مجلس جس میں ذکر ہو محمد وعال محمد کو مجلس میں ذکر فوائل ہو ایک اور حدیث چونکہ وقت اب میرے پاس تھوڑا رہ گیا چار پانچ منٹ ہیں تو اس کو میں جلدے لے پڑھوں گا زیادہ کھولنے کا وقت نہیں ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے جملہ سنا اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد لئیس شیئن انکا لئبلیسہ وجنودہی کوئی چیز شیطان اور اس کی فوجوں کی ناک کو ویسے نہیں رگڑتی جیسا تمہارا ملنا اس کی راک کو رگڑتا ہے شیئوں کا اپس میں ملنا زیارت کرنا جیسے یہ عمل شیطان کی ناک کو رگڑتا ہے ویسے کوئی عمل من زیارت اخوان اللہ الاخوان فی اللہ بعضہم لبعضن مومنوں کا اپس میں ملنا قال وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَلْتَقِيَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهِ دو مومن جب ملتے آپس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ثُمَّ يَذْكُرَانِ فَضْلَنَا أَهْلِ الْبَيْتِ اس کے بعد وہ ہم اہلِ بیت کا اب یہ حدیث کتنی واضح ہے جو میرا ادعا ہے آج کی مجلس میں کہ مجلس کو آپ زیادہ بہت زیادہ پھیلائیں مت پروٹوکل والا مت بنائیں اگر آپ نہیں کر سکتے اور اپنی شان و شوقت دکھانا اس کو مجلس میں نہ کریں اپنی شان و شوقت اہلِ بیت کے پاس بنائیں اور خلوص سے تھوڑا تھوڑا بھی کرتے ہیں خود آپ کو توفیق دے گا بڑی سے بڑی مجلس آپ اچھے سے رکھ سکیں گے لیکن یہ کہ بڑی ہی رکھوں گی ورنہ تو نہیں رکھوں گی اس چیز کو اس خناس کو اپنے ذہن سے نکال دیں یہ حدیث کتنی واضح ہے دو مؤمن آپس میں ملتے ہیں اِنَّ الْمُؤْمِنَائِنْ يَلْتَقِيَا دو مؤمن ملتے ہیں فَيَذْكُرَانِ اللَّهِ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ثُمَّ يَذْكُرَانِ فَضْلَنَا أَهْلِ الْبَیْتِ پھر ہم اہلِ بیت کے فضائل پڑتے ہیں فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْحِ اِبْلِیسِ مُضْغَتٌ اِبْلِیسِ کے چہرے کا سارا گوش جھڑ جاتا ہے یعنی ابلیس بے عبرو ہو جاتا ہے بے عزت ہو جاتا ہے اِلَّا تُخَدِّتْ حَتَّى اِنَّ رُوحَهُ لَتَسْتَغِيْسُ مِنْ شِدَّتِ مَا يَجْدُ مِنَ الْعَلَمِ گوش کے ٹھکڑے ٹھکڑے صرف کس ویسے دو مومن مل کر فضیلت کی بات کر رہے ہیں آلِ محمد کا ذکر کر رہے ہیں ابلیس کا بیڑا غلق ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ابلیس چیخنا شروع کرتا ہے کہ کہیں مجھے موت نہ آجائے مِنْ شِدَّتِ مَا يَجْدُ مِنَ الْعَلَمِ جو تکلیف ابلیس کو ہوتی ہے جو درد ابلیس کو ہوتا ہے وہ ناقابل بیان فَتُحِسُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءُ وَخُزَانُ الْجِنَانُ اتنا چیختہ ہے کہ ملائکہ کو پتلتا ہے ابلیس چیخت رہے بھی سو جنت کے جو خزان ہیں خزانچی ہیں جو جنت کی چابیاں لینے والے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے والے ان کو پتا چلتا ہے وہ بھی سب کے سب ابلیس پر لعنت کرتے ہیں فَالْعَنُونَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّب کوئی ایسا فرشتہ نہیں رہتا جو ابلیس پر لعنت نہ کرے یہاں تک کہ ابلیس ظلیل و رسوہ ہو جاتا ہے اور ابلیس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کس وجہ سے دو مومن ملے تھے فضلِ آلِ محمد آلِ محمد کی فضیرت بہن کی اور یہ طریقہ سیکھ لیں آلِ محمد کی فضیرت جب ذکر ہو تو کیا ہوتا ہے شیطان چکھنے لگتا ہے جب شیطان چکھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر ملائکہ جتنے ملائکہ مقربین ہیں سب کے سب شیطان پر لعنت کرتے ہیں اسی لئے جو نب مجلسوں میں لعنت بھی ضروری ہے کہ ایک انسان نعرہ لگا دے دشمنان اہلِ بیت لعنت بے شمار ٹھیک ہے یہ ملائکہ کا طریقہ ہے حدیث سے نکل رہی ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا یہ خطابت ہے یا کسی کے بنائی ہوئے چیزیں ملائکہ کا طریقہ ہے کہ ادھر آپ نے فضائل پڑے شیطان کے چیخے بلند ہوئی اور جب شیطان کے چیخے بلند ہوئی تو شیطان کو دور کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے لعنت بھیجنا شروع کر دی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو انسان دور کر دے رحمت جو ہے جب دور ہو جائے تو لعنت برستے لگتی ہے شیطان پہ ویسے رحمت نہیں لیکن مزید اس کے عذاب میں اضافے کے لئے یہ لعنت ہوتی ہے تو ملائکہ مقرب کا طریقہ ہے اللہ کے جو قریبی ترین لوگ ہیں لعنت ان کا طریقہ کارہ بہرحال ہر جگہ نہیں ہے اس کے طریقے عدب عدب وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن جہاں اپنی محفلیں ہوں اپنا گھر ہوں تو تبرہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے قال رسول اللہ بھی باب مکمل ہو رہا ہے ذکر علی علیہ السلام عبادہ علی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے علماء نے ذکر کے دونوں مانے لی ہیں ذکر آپ بیٹھ کر گھر میں مولا علی کو یاد کر رہی ہیں حدیث ذہن میں دہرا رہی ہیں مجلس کسی مولانا کی سنتی وہ یاد آ رہی ہے یہ بھی عبادت ہے اور الزبانی ذکر وہ بھی عبادت ہے ان معتب مولا ابی عبداللہ علیہ السلام معتب ایک امام کا غلام تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صلع علیہ محمد وعول محمد یہ کہتا ہے سمعتہو یقول لدعود ابن سرحان میں نے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا اپنے ایک صحابی دعود ابن سرحان سے کہہ رہے تھے یا دعود اے دعود ابلغ موالی عنی السلام میرے جو چہنے والے ہیں ان کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ یہ آپ سب کے لئے امام کا سلام ہے جو بھی مولا کا چاہنے والا ہے وَأَنِّي أَقُول اور یہ بات بھی پہنچاؤ ان تک یہ میرا پیغام یعنی یہ امام کا پیغام ہے میرے لئے آپ کے لئے تمام مؤمنین کے لئے اور اس پیغام کو ہر شیعہ تک پہنچنا چاہیے یا دعود ابلغ موالی عنی السلام میرے چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچاؤ امام کا سلام آگیا اب امام کا سلام کے بعد پیغام وَأَنِّي أَقُول رحم اللہ عبدًا دعا کے ساتھ پیغام ہے اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کرے اجتماع معا آخر جو دوسرے کے ساتھ جمع ہوتا ہے ملتا ہے فَتَذَاكَرَ أَمْرَنَا اور ہماری بات کرتا ہے دو بندے ہیں جو دو بندے ہماری بات کریں فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَكٌ تو تیسرا وہاں پہ کون ہوتا ہے فرشتہ ہوتا ہے يَسْتَغْفِرُ اللَّهُمَا جو ان کے لئے استغفار کرتا ہے وَمَجْتَمَعَ اِثْنَانِ عَلَىٰ ذِكْرِنَا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو بندے بیٹھ کر ہم آلِ محمد کا ذکر کریں إِلَّا بَاہَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِمَا الْمَلَائِكَةَ مگر یہ کہ اللہ فخر و مباہات کرتا ہے کہ بندے ہوں تو ایسے ہوں وہ بھی ملائکہ کے سامنے کہ تم بھی ان جیسے بنو جیسے یہ ذکر کریں اگر تم ملو اگر تم کہیں بیٹھو کوئی مجلس ہو تو اس کو ذکر سے منور کرو تمہارا ملنا تمہارا بیٹھنا تمہارا ہمارا ذکر کرنا اسی سے ہمارے دین کا احیاء ہوگا اسی سے ہماری بات آگے بڑھے گی وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَنَا بہت عجیب جملہ اور بہترین جملہ عظمت کو سمجھنے کے لئے ہمارے بعد مولا فرمارے ہمارے بعد لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے مَنْ ذَاکَرَ عَمْرَنَا جو ہمارے دین کی بات کرے ہمارے فضائل کی بات کرے وَدَّغَا إِلَا ذِكْرِنَا لوگوں کو ہمارے ذکر کی طرف لے کر آئے آخری حدیث اس تیسوے باب کی قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ الصلاة والسلام ذِكْرُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ شِفَاءٌ مِّنَ الْوَعْكِ وَلْأَسْقَامِ وَوَسْوَاسِ الرَّيْبِ وَحُبُّنَا رِضَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یہ نسخے آپ لوگوں کو بتا رہوں آپ تعویزوں کے چکر میں نہ رہیں علماء کے پاس بار بار فون کرنا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آسان سا نسخہ معصوم نے بتایا کہا کہ جیسی بھی بیماری ہو جیسا بھی درد ہو جیسا بھی بخار ہو جیسا بھی نزلہ ہو ہم اہلِ بیعت کا ذکر ہر بیماری کے لئے شفا ہے ہر بیماری کے لئے وَسْوَاسَ ہوتا ہے جی پچیس پچیس منٹ وضو میں لگ جاتے ہیں پہنتالیس منٹ غسل میں لگ جاتے ہیں شک و شبہ آتے ہیں عقیدے کے حوالے سے پتہ نہیں نجات ملے گی نہیں ملے گی پتہ نہیں آخرت میں ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا پتہ نہیں یہ ماتم ٹھیک ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں یہ گریہ یا چیخ چیخ کے لوگ کر رہے ہیں ٹھیک مختلف لوگ اس حوالات ہوں نے کہا جتنے وسوسے ہیں سب کو دور کرنے کے لئے ہم اہلِ بیعت کا ذکر کرو ہماری محبت پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے اگر کبھی بھی کوئی بیماری ہو اور اگر بیمار میں چھوڑی سی حمت ہے تو اس سے کہیے کہ بیٹھ کے حدیثِ قصہ کی تلاوت کرو یہ ذکر اہلِ بیعت شفا کا باعث ہے عقیدے کے ساتھ کریں دیکھت کا کیا نتیجہ اور کیا اثر ہوتا ہے لہذا مجالسِ عزا وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ خالصتاً ذکرِ محمد وعالِ محمد ہونا چاہیے ذکرِ اہلِ بیعت علیہ السلام ہونا چاہیے اور دنیا کی فضول باتوں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے تاکہ ان مجالس سے بہرمند ہو سکے اپنی روح کو اچھے طریقے سے اس کا تذکیہ اس کی تہزیب کر سکے برمحمد وعالِ محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالِ محمد